ریا اور سشانت کی کہانی کا جو پہلو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ پہلو آپ کو آگ سے پہلے کسی نے بتایا نہیں ہوگا ذرا غور سے سنیے گا جو اگلے کچھ منٹوں میں میں آپ سے کہنے والا ہوں ایک مہتپون بات جو ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ریا چکرورتی کے جو فادر ہے اندرجیت چکرورتی وہ پیشے سے ڈاکٹر ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا کچھ دن پہلے آپ نے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر دیکھا ہوگا ہماری ایک مہمان آئی تھی دھارہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ڈرکس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ان ڈرکس کا استعمال لڑکے لڑکیوں کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے کیا جاتا ہے جو لوگ اس ان ڈرکس کی گرفت میں آ جاتے ہیں وہ ایک الگی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یا باہر نکلتے ہیں تو ان کے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں یا تو وہ اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں یا پھر وہ آتھ پھتیا کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا پوجہ مشرہ کے اس ویڈیو کی طرف بھی جو انہوں نے سلمان خان کے بارے میں کیا ہے جس میں انہوں نے کچھ دواؤں کا ذکر دیا ہے دھارہ نے بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے بتایا تھا ان کے ساتھ رشتے بناتے ہیں اور پھر وہ بولیوڈ کے گلیاروں میں یوں ہی بھٹکتی رہ جاتی ہیں وہ ان کے ہاتھ کی کٹ پتلیاں بن جاتی ہیں دھارہ نے اپنی ایک دوست کا انبھاب ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کیونکہ ان کی دوست سامنے آ کر نہیں بول سکتی اسی لئے دھارہ نے ان کی کہانی ہمیں بتائی تھی دھارہ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا یہ جو دوائیں ہوتی ہیں یہ بڑی ہی عام سی دوائیں ہوتی ہیں جو بہت ہی آسانی سے اپلپد ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کئی اور طرح کی بیماریوں میں کیا جاتا ہے لیکن جو اس کے جانکار ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان دوست کو کب اور کس طرح سے دیا جائے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پوری بات میں نے آپ کو کیوں پھر سے یاد دلائی ہے سیوی گریبا انہوں نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کنگنر اناوت کی تعریف کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے وہ بہت حیران کرنے والی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں سیوی گریبا نے صاف کہا ہے کہ کنگنہ جو کر رہی ہیں وہ بہت کم کر پاتے ہیں میں نہیں کر پائی کیونکہ میرے کریئر کو برباد کرنے کے پیچھے ایک بہت پارفول انسان کا ہاتھ ہے یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اور اس پر کنگنہ نے جواب بھی دیا ہے سمی گریبا کا ایک اور پرانا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے صاف ایک اور بات صاف لکھی ہے یہ بہت پہلے ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کنگنہ نے لکھا ہے کہ آپ کا جو ابھی کا ٹویٹ ہے جس کی آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ کسی پارفول انسان نے آپ کا کریئر برباد کرنے کی کوشش کی اس پر لکھتی ہے کنگنہ میں آپ کو ٹویٹ بھی دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بقاعدہ ٹویٹر پہ میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں سمی گریبا نے کسی پارفول انسان کا ذکر کیا ہے جس نے ان کا کریئر بدلنے کی کوشش کی اور کنگنہ نے کرن جوہر کا نام یاد دلاتے ہوئے صاف طور پر لکھا ہے کہ جس طرح سے کرن جوہر نے آپ سے ایک اوارڈ ایک اوارڈز کو چھیننے کے کوشش کی جس کو آپ ہوسٹ کرتی تھی تو اس کو انہوں نے دو کڑیوں کو جوڑ کر یہ لکھا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سشانت اور ریا کے کیس سے اس سب کا کیا لینا دینا ہے جیسا میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ ریا کے پتا ڈاکٹر ہے اور ایک ڈاکٹر کے لیے بہت آسان ہوتا ہے یہ پتا کر لینا کہ کون سی دوائیں ہوتی ہیں جو اس طرح کا اثر کسی انسان پر کر سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بولیوڈ میں اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اس طرح کی دوائیں بہت عام طور پر چلتی ہیں اور جو بڑے سٹارز ہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کو اور کچھ ایسے ہیں جن کو لڑکوں کا شوق ہوتا ہے تو وہ لڑکوں کو اپنا گلام بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں پہلے انہیں کام کا جھانسہ دیتے ہیں اپنے بڑے نام اور بڑے رتبے کا جھانسہ دیتے ہیں اس کے بعد وہ شروع ہوتا ہے یہ ڈرکس کا کھیل اور اس کے بعد وہ ان کے گلام بن کر رہ جاتے ہیں کام دھام تو ملتا نہیں لیکن وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں بن جاتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں پوری بات کیا کہنا جا رہا ہوں ریا کے پتہ ڈاکٹر ہیں اور ریا کے پتہ اس پورے معاملے میں نام زد بھی ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سوشان سنگھ راج پوت کو کچھ دوائیں دی جا رہی تھیں ملایا گیا تھا ایک ڈپریشن کی تھیوری تیار کی گئی تھی کیا ہے یہ سب اب آپ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے جب ہم دھارا نے جو کہا اس کو سوچیں کہ انڈسٹری میں یہ سب چلتا رہا ہے پوجہ مشرہ کے اس ویڈیو پر دھیان دیں جو انہوں نے سلمان خان کے بارے میں بنایا تھا اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے پھر ہم جو سمیگ ریوال نے کہا ہے اس کو دیکھیں کہ کیسے ایک پارفل انسان نے میرا کریہ برباد کیا پھر کنگنا یہ جواب دیا ہے سمیگ ریوال کے اس ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے جس میں انہوں نے کرن جوہر پر نشانہ سادھا تھا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کھیل کیا ہے جی ہاں پرسنلی میں نے بھی ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جو بولوڈ میں اپنے سپنے پورے کرنے کے بہانے آتے ہیں کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ پھنس جاتے ہیں کچھ بڑے رتوے دار سپرسٹارز کے چنگل میں اور پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسی دنیا کا سفر جہاں سے واپس آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے کیونکہ واپس آنے کے بعد آپ کچھ کام کے نہیں رہ جاتے یا تو آپ اپنا مانسک سنتولنگ ہو بیٹھتے ہیں یا پھر آپ کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے سوئی سائید کا تو بہت دھیان سے جتنے لوگ بھی اس پورے معاملے کو سن رہے ہیں یہ آپ کے کسی قریبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے کسی بڑے نام کے جھانسے میں نہیں آنا ہے میں جو بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی سوشل میڈیا کرنسی کو سمجھ کر خرج کیجئے ہر کسی کو فالوگ مت کیجئے اتنے بھیکاوے میں مت آئیے اتنے پرباوت مت ہو جائیے اتنے دیوانے مت ہو جائیے اتنے سٹار سٹک مت ہو جائیے کہ وہ آپ سے کچھ بھی کرا سکے میرے پاس آج بھی بہت سارے فون آتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلا ٹی وی ایکٹر نے کہا ویڈیو کال کرو اور ہم کو ایسا کرنے ویسا کرنے کے لیے کہا ہم کو اپنی باڈی دکھانے کے لیے کہا یہ سب بہت چل رہا ہے جتنے لوگ اس سمجھ سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہو سکتا ہے اتنا کھل کر جتنا کھل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی کوئی سچ نہیں بتائے گا اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو اس کے پیچھے وجہ ہے یہ میں نے بال ایسے ہی سفید نہیں کیے ہیں میں نے آپ کو جو بتایا اس کو آپ پھر سے سنیے پھر سے بھیان دیجئے اور پھر اس پورے معاملے کو ایک نئی طرح سے سوچئے ریا چکرورتی کے بارے میں اور سوشانت سنگ راجبوت کے اس پورے کیس کے بارے میں جو بھی نئی جائنکاری نئی آئنگل مجھے ملے گا میں سب سے پہلے آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا